ہمارے نوجوان لڑکیوں کو یا لڑکوں کو دونوں کو بھی جب بھی موبیل دیتے ایک وعدہ کر کے دینا ان سے وعدہ لے کے دینا بیٹا تم اس موبیل سے صرف اچھا کام ہی کروگے کوئی برا کام نہیں کروگے تم مجھے وعدہ کرو خیامت کی دن اللہ پکڑنے والا ہے یہ وعدہ لے کے دینا تیسری چیز اگر ضرورت کے تحت دے رہے ہو تو آنڈرائیڈ موبیل نہیں عام موبیل دینا نہیں آنڈرائیڈ موبیل کا بھی ضرورت ہے سخت اگر وہ لڑکی کو یا لڑکے کو تو کم از کم گھر میں یہ کنڈیشن رکھنا یہ شرط رکھنا بیٹا تمہارے اس موبیل کا کوئی لاک نہیں رہے گا کوئی پن نہیں رہے گا کوئی پاسوارڈ نہیں رہے گا کیا آج ہے کسی کا گھر ایسا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کا موبیل جب چاہے اٹھا کے دیکھے بہت کم بہت کم ایک ماں اپنی بیٹی کا موبیل نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس پر پاسوارڈ لگا ہوا ہے کوئی بیٹے کا موبیل دیکھ سکتا ہے باپ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس پر پاسوارڈ ہے لاک ہے اس کا مطلب وہ کچھ نہ کچھ تو چوری کر رہا ہے یاد رکھو وہ کچھ نہ کچھ تو تم سے چھپا رہا ہے یاد رکھو چھپا رہی ہے یاد رکھو دینا ضروری ہے تو بغیر پن بغیر پاسوارڈ بغیر لاک کے دیو جب چاہے ماں جب چاہے بھائی جب چاہے باپ اٹھا کے دیکھ سکے اگر ایسا دیکھ رہے ہیں تو دینا جائز ہے پھر اسی طرح واتس اپ پہ کتنے فرنڈس ہیں فیس بک پہ کتنے فرنڈس ہیں ماں کو بھی معلوم ہونا باپ کو بھی معلوم ہونا ایسی حالت میں دو آج میان بیوی ایک دوسرے سے چھپا کے جو لاک کر کے رکھتے نا جس کی وجہ سے تلاک ہو رہی ہے تلاک یہ آزادی کسی ماں کو فکر نہیں کسی باپ کو فکر نہیں میرا بیٹا میری بیٹی کسے بات کر رہے کان جارے جس کی وجہ سے یہ موبیل کا فتنہ بڑھتے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میری ماں بہنوں سورہ انام آیت نمبر ایک سو تین میں لا تدریکہ الابسار وہوا یدریک الابسار وہوا اللطیف الخبیر اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے مطلب کیا ہے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ بات ہمارے بچوں کو بچپن سے سکھانا پھر اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر انیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آنکھوں کی خیانت کو سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے ہمارے بچوں کو بچپن سے یہ سکھانا کہ بیٹا اللہ جو ہے نا آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے سینوں میں چھپی ہوئی بھید کو بھی جانتا ہے سمجھ میں آئی میری بات یہ آخری بات سمجھ میں آئی یہ آخری آیت ہے اللہ کیا جانتا اللہ کو کیا کیا معلوم ہے پہلی چیز اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں اللہ کو کیا معلوم ہے آنکھوں کی خیانت مطلب کیا ہے آنکھوں کی خیانت بھائی گاڑی چلا رہا ہے پیچھے بہن بیٹھی ہے جاتے جاتے برخہ پہن کر جا رہی ہے لیکن اپنی آنکھوں سے کسی کو اشارہ کر رہی ہے یا کوئی بیٹا کوئی مرد باپ سامنے ہے لیکن وہ نوجوان اپنی گرل فرنڈ کو یا کسی سہیلی کو آنکھوں سے اشارہ کر رہا نہیں آؤ مت آؤ اب مت کرو بعد میں کرو جو آنکھوں سے اشارہ ہوتے نا اپنی صرف آنکھوں سے جو اشارہ کر رہا ہے پورا جسم ڈھکا ہوا لیکن صرف آنکھوں سے کسی کو تم اشارہ کرے تمہارے بازوں میں بیٹھنے والی ماں کو بھی وہ بات نہیں مالوں بغل میں بیٹھا ہوا بھائی اور باپ کو بھی نہیں مالوں لیکن ساتوں آسمانوں کے اوپر جو رب ہے اسے معلوم ہے یہ ڈر اگر بچپن سے ہمارے ذہنوں میں رہے تو انشاءاللہ اس موبیل کے فتنے سے بچ سکتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ تو بول دیئے میں آنکھوں کے خیانتوں کو بھی جانتا ہوں اور دوسری چیز دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا خیال ہے ہمارے باپ کو نہیں معلوم ہمارے امی کو نہیں معلوم ہمارے اببہ کو نہیں معلوم پارک میں کس کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں کس کے ساتھ گھوم رہی ہوں میرے اببہ کو نہیں معلوم کالیج کو چھوڑ کر میں ہوتل میں آئس کریم کھانے کے لیے یا کوئی اور چیز سنیکس وغیرہ کھانے کے لیے پھر آئس کریم پارلر پہ پھر بیوٹی پارلر پہ پھر شادی بل کے سہیلی کی شادی پہ کالیج کے فیرور ڈے کے نام پر یہ ڈے وڈے کے نام پر میں کہاں کہاں جا رہا ہوں کہاں جا رہی ہوں کس کو مل رہا ہوں یہ سب چیزیں گھر کے کسی آدمی کو نہیں معلوم لیکن کس کو معلوم اللہ کو معلوم ہے لکھ لینے والے فرشتے لکھ رہے ہیں خیامت کے دن دیکھیں گے اور دکھائیں گے بھی میری کتاب پوری کی پوری میری زندگی کی ویڈیو پوری کی پوری کل خیامت کی دن اللہ تعالیٰ سامنے رکھے گا یہ ڈر جس کے اندر ہے وہ انشاءاللہ مبل کے فتنے سے بچ سکتے ہیں